حالیلیہ سب کو جہمہ سکھی پربو کے نام کی مہمہ ہو حالیلیہ میں سب کو جہمہ سکھی کہتا ہوں حالیلیہ میں پربو کا بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ سچ میں پربو نے اس پلیٹ فارم پہ پربو نے ملایا ہے میں پربو کا بہت حردے سے دھنیواد کرتا ہوں اور میں دھنیواد کرتا ہوں آپ لوگوں کا بھی جو آپ نے پربو کا وچن سنانے کیلئے ہمیں ایک موقع دیا ہے حالیلیہ ہم پربو کا بھی دھنیواد کرتے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کا بھی دھنیواد کرتے ہیں حالیلیہ آئی ہم چھوٹے سی پراکھنا کریں گے وچن کے لئے اپنے آنکھوں کو بند کریں گے پراکھنا کریں حالیلیہ جیویت جلالی لکرکاری پرمیشور پربویشو ناصری ہم آپ کا دھنیواد کرتا ہوں آپ کے وچن کو ہم پرنے جالے پربو جیے میں بودھی اور جان سے آپ کی سامر سے آپ کی آتما سے میں پریپن کرتا ہوں تاکہ ان وچنوں کے دورہ ہم سب لوگ آشش پائیں اور سچنے پربو ہم سب لوگوں کو بودھی اور جان سے پریپن کرتا ہوں ہم نہیں لیکن آپ کی پرنے آتما ہم سے باتشکتا ہوں سارے آدھر میں مات کرتا ہوں یہ شناصری کے نام ہے آشش مانگتے ہیں آمیہ ہم آئیے ابھی ہم وچن نکالیں گے حالیلویا مطی رچی سو سما چار اس کا ایک اگزہ آئے اس کا اکیس آئیٹم پڑھیں گے حالیلویا مطی رچی سو سما چار ایک کا اکیس آئیٹم دیکھیں گے کہ بسچ میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حالیلویا ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارا ٹوپک یہ ہی ہے یہ شناصری ہمارا ادھار کرتا ہے حالیلویا مطی رچی سو سما چار ایک کا اکیس آئیٹم ہم پڑھ رہے ہیں حالیلویا اگر ایسا لکھا ہے وے پتر جنیں گی اور تو اس کا نام ایشو رکھنا کیونکہ وے اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے ادھار کرے گا حالیلویا مطی رچی سو سما چار ہم آج ہم اس پستر کو حالیلویا پربو کا چیلا مطی نے اس پستر کو لکھا ہے اور حالیلویا اس کا لکھنے کا ادھش یہی ہے مطی کا ایشو مسیح کون ہے حالیلویا اور ایشو مسیح راجہ ہے حالیلویا میرے پریوں اس آئیت میں تلکہ ہے وہ پتر جنیں گی اور تو اس کا نام ایشو رکھنا چیپیو اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے ادھار کرے گا یہ بھوشوانی کئی ہجاروں سال پہلے پربو کے دانس کے دوارہ کیا گیا تھا حالیلویا کہ وہ پتر جنیں گی اس کا نام ایشو رکھنا حالیلویا مطی نے اس پستق کو میرے پریوں لکھا اس کے بارے میں کہ ایشو مسیح کون ہے ایشو مسیح راجہ کے روپ میں اس کو لکھائیں مطی نے ابرام سے پربو ایشو مسیح کے جنم ہم نے کا اتحانس لکھا ہے ابرام سے لے کر حالیلویا اور لکھا اور لکھا آدم سے لے کر ایشو مسیح کے جنم کی اتحانس کے بارے میں اسٹارٹ کیا ہے حالیلویا لیکن یونہ جو رکھسو سماچار ہیں انہوں نے آدھی سے شروع کیا ہے آدھی میں وچن تھا وچن پر میشور کے ساتھ تھا اور وچن ہی پر میشور تھا حالیلویا میرے پریوں ایشو مسیح کے جنم کے بارے میں تائی ہجار بھوشش دکتاؤں نے ایشو کے بارے میں بھوششو آنے کیا ہے حالیلویا وہ ایک پتر جننگی اس کا نام ایشو رکھنا کیونکہ اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے کیا کرے گا ادھار کرے گا ایشو مسیح اس دنیا میں سچ میں ایک پویترانتما کے دوارہ آئے ہیں کوئی پاپ سے ایشو مسیح نہیں جنمے اسی پرکار اس کا بائیٹ آیت میں لیے ہوا ہے کہ جو وچن پربو نے بھوشش دکتاؤں کی دوارہ کہا تھا وہ پورا ہوں دیکھو ایک کواری گربووتی ہوگی اور ایک پتر کو جنم دیں گے اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا حالیلویا وہ ایک پتر جننگی اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائیں گا ایمانویل کا عرض ہے کہ پرمیشور ہمارے ساتھ ہیں حالیلویا ایشو مسیح ہمارے ساتھ ہیں ایشو مسیح دنیا میں ہمارے پاپوں کے لیے ہمیں ادھار کرنے کے لیے ایشو مسیح دنیا میں آئے ہمیں ادھار دینے کے لیے مکتی دینے کے لیے حالیلویا ادھار ہمیں کوئی چیٹیوں کو کھانا کھلانے سے ہمارا ادھار نہیں ہوتا کئی لوگ ایسا سمجھتے ہیں میں جانا دھار مکتا کہ کام کروں گا یا کسی چیٹی کو کھانا کھلاؤں گا تو میرا ادھار ہو جائے گا ایسا لوگ سمجھتے لیکن نہیں میرے پریوں ایشو مسیح کے لہو کے دوارہ اس پر وشواس کرنے کے دوارہ ہمارا ادھار ہوتا ہے کیونکہ ایشو مسیح ہمارے پاپوں کے لیے اس دنیا میں آئے حالیلویا اور اسی پرکار مسیح کا دو ادھائے سے تین تک پڑھیں گے تو وہاں پر ایسا لکھائیں یہ سن کر ہیردس راجہ اور اس کے ساتھ سارا یروشلیم گھبرا گیا جب مرتی دوسرا دھائے پڑھوں گے وہاں پر لکھائیں ہیردس راجہ وہ اس سمجھ تھا جب ایشو مسیح کا جنم ہوا تھا تو ہیردس جو راجہ تھا وہ ایشو کے جنم کے بارے میں جب اس نے سنا تو سارا یروشلیم گھبرا گیا کیوں گھبرا گیا میرے پریوں کیونکہ ہیردس راجہ جو تھا وہ اس لئے گھبرا گیا تھا کہ اس کو ایسا لگا کہ ابھی دوسرا راجہ جو جنمہ ہے جو میری گدی سے مجھے اترنا پڑے گا کیونکہ اس کا راجہ ساپنا ہوگا ہیردس راجہ جو تھا اس دنوں میں ایشو کا جنم جب ہوا تھا وہ گھبرا گئے ایسا لکھا ہے سارا یروشلیم گھبرا گیا جب ایشو مسیح کا جنم ہوا ایشو مسیح جنمہ تھا تب بھی راجہ تھا ہیلیویا میرے پریو جب ایشو مسیح جنمے تھے تب بھی راجہ تھے ہیلیویا کئی جو تیشیوں نے اس کے پاس سگندروں لے کر آیا اس کو بھیٹ چڑھایا ہیلیویا سونا چڑھایا ایشو مسیح جنم تے وقت بھی راجہ تھا اور یہ ہیردس راجہ وہ بات پتا چلا کے ہے بیتنر میں ایک راجہ جنمہ ہے میرے پریو گھبرا گیا دھوکہ چارائیت پڑھوں گے وہاں پر ایسا لیکھیں تب انہوں نے لوگوں کے سب پردھان یاد ساستری کو اکھتا کر کے انہوں سے پوچھا سارے یرشلیم لوگوں کو بڑے بڑے شاستریوں کو انہوں نے اکھتا کر کر ایشو کے بارے میں پوچھا کیا پوچھا کہ مسیح کا جنم کہا ہونا چاہیے انہوں نے اسے کہا یہودیوں کے بیتلم میں کہا ہونا چاہیے ایشو مسیح کا جنم یہودیوں کے بیتلم میں کیونکہ بھوچھا دختاؤں کے دورہ یہ لکھا گیا آمین یہ سب لوگ جانتے تھے ایشو مسیح کا جنم کہا ہونا چاہیے کیونکہ بھوچھا دختاؤں کی پستک میں ایسا لکھا ہے کہ اس کا جنم کہا ہونا چاہیے بیتلم میں ہونا چاہیے یہ لوگ سب لوگ پویتر شاستر کو جاننے والے لوگ تھے یودینوں حالیلویہ یہ سارا پویتر شاستر پڑھا ہوا لوگ تھے پڑے ہوئے لوگ تھے یہ سب لوگ جاننے والے تھے ایش مسیح کا جنم بیتل میں ہوگا ہجاروں سال بھوشیوانی بھوشی دکتاؤں نے کیا تھا کہ ایش مسیح کا جنم بیتل میں ہوگا لیکن حیرودی سراجہ سب کو حالیلویہ اکھٹا کر کر شاستریوں کو اکھٹا کر کر سب لوگ کو اکھٹا کر کر وہ خبر آگئے کہ ایش مسیح کا جنم کہاں ہونا چاہیے کر لیکن ایش مسیح کا جنم بیتلم میں ہوا میرے پریوہ حالیلویہ اور اتنا ہی نہیں جب آپ مکہ کی پستک پڑھوں گے مکہ پانچ کا دو میں حالیلویہ جب پڑھوں گے تو حالیلویہ ادھر ایسا لکھائیں حالیلویہ بیتلم اے پرتا یہ دی تو ایسا ہے کہ یہودہ کے ہجاروں میں جنا نہیں جاتا حالیلویہ ایک پروش نکلے گا حالیلویہ جو اس میں پربتہ کرنے والا ہوں گا اور اس کا نکلنا فرانچین کال سے اور اناعی کال سے ہوتا ہے مکہ بھش رکھتا بھی اس ایشو کے بارے میں جکر کرتا ہے کہ ایشو مسیح کا جنم اس میں سے ایک منوش نکلے گا حالیلویہ بیتلم میں سے ایک منوش نکلے گا بیتلم وہ لوگ سوچتے تھے کہ سب سے چھوٹا نگر ہے لیکن چھوٹے نگر میں سے ایک بڑی جاتی ایک بڑا پرش نکلے گا اور کوئی نہیں بلکہ عشق مسیح تھا میرے پریوں حالیلویہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ بیتلم تو ایک چھوٹا نگر ہے اس میں سے حالیلویہ ایک عدبت نکلے گا جو میری پرجا اسرائیل کو اسرائیل کی رکشہ کرے گا حالیلویہ اوہ عشق مسیح تھا میرے پریوں کہ عشق مسیح ہمارے پاپوں کے لئے حالیلویہ اس دنیا میں آئے ہجاروں وش پہلے پربو کے بھوش دکتاؤں کے دورہ یہ بھوش آنے ہوا ہے کہ عشق مسیح حالیلویہ ایک خواری پتر کو جنم دے گی اور اس کا نام عشق رکھنا جو ہمارے سارے پاپوں کو اٹھائے گا ہمارا ادھار کرے گا حالیلویہ اور اتنا ہی نہیں جب آپ ادھار پتی تین کا پندھرہ میں پڑھو گے تو ادھر ایسا لکھا ہے اور میں تیرے اور اس اسری کے بیچ میں تیرے ونش اور اس کے ونش کے بیچ میں سے بیرپن کرو گا اور تیرے سر کو کچھل ڈالے گا اور تو اس کی ایڑی کو دسے گا آمین حالیلویہ یہ پرابو عشق مسیح کے بارے میں میرے پریوں ایک سوسماچار ہے کیونکہ عشق مسیح نے شیطان کے سر کو کچھل ڈالا ہے اس کروز کے اوپر شیطان ہار گیا ہے حالیلویہ اسی بارے میں حالیلویہ یہ جو حیردس راجہ ہے یہ گھبرا گئے ہیں یہ ڈر گئے ہیں کہ سچ میں عشق مسیح جنم ہوا ہے وہ بھی بیتلم میں اس کا جنم ہوا ہے یہ پورے لوگ گھبرا گئے کیونکہ حیردس راجہ تھا اس کو ایسا لگتا تھا کہ راجہ پیدا ہوا ہے تو سچ میں میرا راجگدی نکل جائے گا ہاتھ سے آمین حالیلویہ اور سچ میں جب عشق کا جنم ہوا ان لوگوں نے پہچانا نہیں عشق مسیح کو عشق مسیح کون ہے کر کر لیکن آپ جب لوکہ دوکہ پچیس سے لے کر پڑھوں گے وہاں پر ایک منوشہ ہے جس کا نام شیمون ہے جو بجرگ ہے جو پویتراکسما سے پریپون ہے وہ عشق مسیح کا بانج کو جو رہا تھا حالیلویہ جب عشق مسیح کو حالیلویہ آراد نالے میں جب لے کر گئے تو سچ میں اس اس بھوشیدکتہ نے پرابو کے دانس نے پرابو کے ادھار کو دیکھا ہے جب لوکہ آپ دوکہ پچیس سے تیسرک پر لے کر گئے کیونکہ میرے آنکھوں نے تیرے ادھار کو دیکھ لیا ہے یہ شمون نام کا بھوشیدکتہ پرابو کا دانس کئی سال پہلے پرابو کی بانج کو جو رہا ہے وہ پویتراکسما سے پریپون ہے وہ دھارمی ہے ویکتی وہ بھکتے پرابو کا لیکن جب عشق مسیح کو لائے گیا تو پرابو کو اس نے انہوں نے ان کی آنکھوں سے ادھار کتا ایشو کو دیکھا انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ایشو ناسری ہے جو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے ہمارے پاپوں کے لیے ہارے جو ادھار کتا ایشو مستی ہے لیکن سچ میں یہ لوگ ایشو کو پہچانے نہیں یہ ایشو کو پہچان نہیں سکے لیکن شمون نام کا ایک ویکسی ایک پرابو کا دانس اس کو ایشو لکھا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیرے ادھار کو دیکھ لیا ہے ہالیلویہ میرے پریوگوں پربو کی بانٹ کو جھو رہا تھا وہ کوئی ترہ آتما سے پریپون تھا ہالیلویہ اور سچ میں آپ کو میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ سچ میں ہمارا ادھار تب ہوتا ہے جب ہمارا جیون نیا بن جاتا ہے نیا جنم پراپت کرنا پڑتا ہے تب ہمارا ادھار ہوتا ہے ہالیلویہ ہمیں نیا جنم پراپت کرنا ہے جب آپ دیکھتے ہیں یہ ہالیلویہ یونہ تین ادھیا ہے آپ پڑھوں گے تو ادھر ایسا لکھتا ہے وہاں پر ہالیلویہ ایک نکو دیموس نام کر کے ایک ویکٹ ہے جو فریشیوں کا سردار ہے رات کے سمیں ایشو مسئل کے پاس آیا تھا ہالیلویہ وہ سردار ہے ایشو مسئل کے پاس رات کے سمیں آیا تھا اور پربو سے باتشیت کرنے لگا ہالیلویہ کہ مجھے سچ میں نیا جنم پراپت کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے ہم نکالیں گے یونہ تین ادھیا ہے یونہ رچی سو سماچار اس کا تیسرا ادھیا ہے میں ہم دیکھیں گے ہالیلویہ ادھر ایسا لکھا ہے فریشیوں میں نکل دمیس نام کا ایک منوشی تھا جو یہودیوں کا سردار تھا اس نے رات کو ایشو کے پاس آ کر اسے کہاں ہی ربی ہم جانتے کہ تو پرمیشر کے اور سے گروہ ہو کر آیا ہے کیونکہ کوئی ان چینوں کو جو تو دکھاتا ہے یونہ رچی پرمیشر اس کے ساتھ نہ ہو تو نہیں دکھا سکتا ہالیلویہ یہ رات کے سامنے ایشو مجھے پاس آیا ہے ان کو یہ بھی وشواس ہیں کہ تو پربو پرمیشر کا گروہ ہو کر آیا ہے ہالیلویہ ہم جانتے ہیں کہ یونہ رچی پرمیشر تیرے ساتھ نہیں ہوتا تو اتنے بڑے بڑے آنچ تیرے کرم نہیں ہوتے پربو پرمیشر تیرے ساتھ ہیں ہالیلویہ اور لکھایا ہے ایشو نے اس کو اتر دیا میں تو اسے سچ سچ کہتا ہوں یدی کوئی نئے سیرے سے نا جن میں تو پرمیشر کا راجہ دیکھ نہیں سکتا ہمیں نئے سیرے سے جنم لینا یہ بات پر ایشو مسلم نے نکو دیمو سے گولا آپ کو نئے سیرے سے جنم لینا پڑے گا تب آپ سورگ راجے میں جا سکتے ہیں تب آپ سورگ راجے کو دیکھ سکتے ہیں آج ہمیں نئے سیرے سے جنم لینا پڑے گا میرے پریوں ہالیلویہ ادھار کا عرص یہی ہے یہ جہاں ہمارا ادھار ہوا ہے تو ہمیں نیا جنم سے نیا سیرے سے جنم لینا پڑے گا ہالیلویہ ادھار کا عرص یہی ہے اور نیکو دیمو سے ایشو مسلم سے کو بولنے لگا پربو ایشو کیا مجھے دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا کر جنم لینا پڑے گا ہالیلویہ نیکو دیمو سے اس بات کو ایسا بول رہا تھا دیکھو کیا لکھا ہے نیچے میں نیکو دیمو سے نے اس سے کہا منسل جب بڑا ہو گیا ہے تو کیسے جنم لے سکتا ہے کیا وہ اپنی ماتا کے گرب میں دوسری بار پرویش کر کے جنم لے سکتا ہے ایشو نے اتر دیا میں تُسے سچ سچ کہتا ہو جب تک کوئی منسل جل اور آتما سے نا جنمیت ہوئے پرمیشور کے راجے میں پرویش نہیں کر سکتا ہالیلویہ جب تک کوئی منسل جل اور آتما سے نا جنم ہالیلویہ نئے سیرے سے میں جنم لینا پڑے گا آج سچ میں پربو ایشو مسیح کے جنم دل کے اعثر پر سب لوگ سوسما چاہ سناتے ہیں ہالیلویہ ایشو کا جنم ہالیلویہ ہمارا کھانا پینا نہیں ہمارا کپڑا نہیں بلکہ ہمارے اندرونی طور سے ہمارا جنم ہونا چاہیے ایشو کا جنم ہمارے سلدے میں ہونا چاہیے میرے پریوں یا ہمارا ادھار ہوا ہے تو نئے سیرے سے ہمیں جنم لینا چاہیے نئے سیرے سے جب تک ہم جنم نہیں لیں گے تب تک ہم سورگ کو دیکھنے سکتے ہالیلویہ نیکو دیمیسو پربعیش بس یہی باتیں سنا رہے ہیں اور چھے آیت میں لکھائیں ہالیلویہ تین کا چھے میں ہی ایشو کا لکھائیں کیونکہ جو شریر سے جنمہ ہے وہ شریر اور جو آتما سے جنمہ ہے وہ آتما ہے ہالیلویہ ہمیں شریر کے انصار نہیں بلکہ آتما میں ہمیں جنم لینا پڑے گا تب ہم سورگراجی کو دیکھ سکتے ہیں ہالیلویہ کئی بار ہم شریرک طور پر چلتے ہیں آتما میں ہم چلتے نہیں کئی بار ہالیلویہ میرے پریوں ہم شریرک طور میں جیون بٹاتے ہیں آتمک ٹائے میں ہم جیون نہیں بٹاتے ہیں یہ شریرک طور پر جیون بٹائیں گے تو ہم کبھی سورگراجی کو دیکھ نہیں سکتے ہالیلویہ ہمیں نئے سیرے سے جنم لینا پڑے گا ہالیلویہ یہ نیکو دیموس نے پربعیشو مسیح پر میرے پریوں وششواست کیا لازم ملت میں دیکھوں گے تو یہ نیکو دیموس ہالیلویہ یہ جو نیکو دیموس تھے گھٹ میں وششواست کرنے والے تھے پربعیشو مسیح پر ایک اور بھی چیلہ تھا جو گھٹ میں وششواست کرتے تھے جس کا نام ایشو تھا جو ارتمیاد سے رہنے والے تھے جب ایشو مسیح کا مرتے ہوا تھا حالیلویہ لیا تھا اور یہ نکی دمستان حالیلویہ انہوں نے ایشو مسیح کے مرتے پر سگندروں لگائے تھے حالیلویہ یہ ایشو مسیح پر وشواک کرنے والے بکت چیلے تھے حالیلویہ یہ سین ہندری کے صدستے تھے یودیوں کے بیچ میں یہ نیائے کرنے کے نیائے آسن میں یہ دو لوگ صدستے تھے ان دنوں میں لوگ یودیوں کے بیچ میں سکتر لوگ جو ان کے نیائے آسن میں جو نیائے ہوتا تھا ان میں باسکت کرنے والے لوگ تھے ان میں یہ دو لوگ بھی پائی جاتے تھے حالیلویہ میرے پریو نکو دیمس عیشو مسیح پر ایک گھٹ وشواس کرنے والا پربو عیشو مسیح کا کھیلہ تھا آج میرا کہنے کار سے ہیں کہ سچ میں عیشو مسیح ہمارے لیے حالیلویہ دو ہجار 23 سال پہلے دنیا میں آئے ہمارے پاپوں کے لیے مارے گے گاڑے گے اور تیسر مردوں میں سے جیو تھے ان وچنوں پریدی میں اور آپ عیشوانس کرتے تو ربو ہمارا ادھار کرتا ہے حالیلویہ ادھار کرتے ہیں کہ ہمیں نئے سیرے سے جنم لینا پڑے گا نئے سیرے سے جنم لیتے تو سچ میں ہم سورگ راجے میں جائیں گے ہم شریع کی طور پر نہیں بلکہ آتما میں ہم جنم لینا چاہیے حالیلویہ اس کے انصار حالیلویہ تیرا آیت میں لکھا ہے کو بتا رہے ہیں کوئی اس سورگ پر نہیں چڑھا ہے کہ وہی جو سورگ سے اترا ہے ارثار منشی کا پوتر جو سورگ میں ہے آمین حالیلویہ کوئی اس سورگ پر میرے پریوچ چڑھا نہیں ہے بلکہ ایک اترا ہے اس کا نام ایشو ناسکر جو سورگ سے اترا ہے جو منشی کا پوتر ہے جو سورگ میں ہے اس میں حالیلویہ پیتاں کے دائی نے ہاتھ میں ویراج مان ہے اتنا ہی نہیں لیکن ایشو مسید دوبارہ آنے والے ہیں میرے پریو آمین آج سچ میں ایشو مسید کو ہم نے اُدھار کرتا گھرن کیا ہے یونا بھی سچ میں اس بارے میں کہہ رہا ہے یونا ببتسمہ دینے والے نے بھی پربو ایشو مسید کا گوہائی دیا ہے آمین جب یونا ببتسمہ دینے والے سب لوگ کو یہودیو کے بیچ میں سوسما چار کر رہے تھے من سراؤ سرگتا راجے نکٹ آیا ہے ہالیلویہ وہ لوگ ایسا بولتے تھے یونا ببتسمہ دینے والے کو کیا آپ مسیحہ ہیں کیا آپ ایلیا ہیں انہوں نے بولا میں نہیں ہوں میں تو تمہیں پانی سے ببتسمہ دے رہا ہوں لیکن میرے بات جو آنے والا ہے وہ سر و شکسی مان وہ سامرتی ہے ہالیلویہ وہ تمہیں پویتر آتما اور آگ سے ببتسمہ دے گا میں تو اس کے جوتی کھولنے کے لائک نہیں ہوں میں اس کے جوتی کے سس میں کھولنے کے لائک نہیں ہوں ہالیلویہ میرے پریوں یونا ببتسمہ دینے والے نے پربوئی ایشو مسیح کا گوائی دیا ہے آگ سچ میں ایشو کا جنم ہمارے حدے میں ہوا ہے ہمیں نئے سیرے سے جنم لیا ہے تو میں اور آپ بھی پربوئی ایشو کا ہمسوس سماکیات سنانے والے بن جائیں اس کی گوائی دینے والے بن جائیں ہالیلویہ ہمارا اُدھار کرتا ہے یہ ہم نے گھرن کیا ہے یہ وشوان کیا ہے اس کے بعد میں ہمیں دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ایشو کا گوہ بننا ہے ہالیلویہ جس پرکار پولوس ایشو مسیح کا گوہ بننا میرے پریوں پولوس کا سچ میں جب پولوس کا جیون پولوس کا جیون پربو نے بدلا ہالیلویہ ہم جب رومیو کی پتری اس کا ایک کا ایک میں ایسا لکھا ہے پولوس کی اور سے جو ایشو مسیح کا دانس ہے اور پریڈیت ہونے کے لئے بلائے گیا ہے اور پرمیشن کے احصول سماچار کے لئے الاج کیا گیا ہے جس کی اس نے پہلے ہی سے اپنے بہتش رکھتاؤں کی دورہ پرمیشن شاکر میں اپنے پتر ہمارے پربو ایشو مسیح کے ویشن میں پرتیگیا کی تھی وہ شریر کے بھاؤں سے تو دعود کے ونچ سے اتپن ہوا اور پویتراتما کے بھاؤں سے مرے ہوو میں سے جی اٹھنے کے کارن سامر کی ساتھ پرمیشن کا پتر سیرا ہالیلیا پولوس بھی یہاں پر سچ میں ہالیلیا سو سماچار سنا رہے ایک گہائی دے رہے کہ پولوس کے اور سے مرسی ایشو کا میں ابھی دانس بن گیا ہوں پہلے پولوس اپنے ہالیلیشو مسیلوں کو مارنے والا تھا ویروت کرنے والا تھا لیکن سچ میں ابھی ادھر انہوں نے بولا میں پربو کا بھی دانس ہو گیا ہوں میں پریریت اور پربو کا دانس ہو گیا وہ دانس کا عرصہ یونانی شبد میں ان کو دولوش شبد استعمال کیا گیا ہے دولوش مطلب آلیلیا گلام میں ایشو مسیل کا گلام بن گیا ہوں آلیلیا اور میں پریریت ہونے کے لیے بلائیا گیا ہوں اور میں پربو کے لیے الگ کیا گیا ہوں آلیلیا شریر کے بھاؤں سے تو پربو ایشو مسیل کا جنم داؤت کے ورش سے ہو کر آیا ہے لیکن آتما کے بھاؤں سے پویتر آتما کی سابر سے آلیلیا پربو آئے ہیں وہ مرے ہوں میں سے جی اٹھے ہیں اتنا ہی نہیں ہے اس کے دوارہ ہمیں انگرے اور پریزتائی ملی آمین ایشو مسیل کے دوارہ ہی ہمیں انگرے ملا ہے ہم میرے پریوں میں اور آپ پربو ایشو مسیل کا نام لینے کے یوگیں نہیں تھے لیکن ایشو کا انگرے مجھ پر اور آپ پر بنا ہے یہ انگرے ہی ہے پربو کا جو سچ میں ہمیں یہ پریزتائی ملی ہے یہ دیا ہم پر ہوا آمین پولوس سچ میں پربو ایشو مسیل کا گواہ دے رہا ہے پولوس میں سچ میں جب پربو نے پولوس کا جیون کو جب بدل دیا ہے سچ میں پولوس کو جہاں جہاں ویرود ہوا جہاں جہاں پولوس گئے وہاں پر انہوں نے صرف اپنی گواہی ایشو مسیل کا گواہی دیا کہ پربو نے میرا جیون کیسے بدلا یہی گواہی حال انہیں پولوس نے دیا ہے اور جب آپ پریزتو کے کام تیویس کا گیارہ پڑھوں گے ادھر ایسا لکھا ہے پربو نے رات کے سمیں اس کو کھڑے ہو کر درشن دیا اور ایز یہ بتایا کہ آپ کو یروش لیم سے لے کر روم تک میری گواہی دینا پڑے گا آمین آج سچ میں پربو نے میرا اور آپ کا جیون بدلا ہے میرے اور آپ کے جیون میں پربو نے کام کیا ہے میرے اور آپ کے جیون کو پرستیت کو پربو نے بدلا ہے ادھار کیا ہے ہمارا تو سچ میں مجھے اور آپ کو جواہ بننا ہے ایشو مسیل کا اور اس نے یروش لیم سے لے کر روم دیش تک پربو ایشو مسیل کا گواہی دیا ہے میں کیسے پربو میں آیا ہوں میرا جیون پربو نے کیسے بدلا ہے حالیلیا پولو سین ساری باتوں کو حالیلیا یوڈیوں کے بیچ میں ساری باتوں کو بولا وہ گواہی دیتا رہا کئی بار ہم پربو ایشو مسیل کا گواہی نہیں دیتے حالیلیا ہم ڈرتے ہیں میرے پریوں نہیں ہمیں حالیلیا پوری ثابت کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں ہاں کھڑے رہ کر ہمیں گھوہ بننا ہے جس پرکار پولوس ہاں لے لیا یروشلیم سے لے کر روم تک پربوئی ایشو کا گھوائی دیتے گئے کیونکہ کس پرکار میرا جیون پربو نے بدلا آمین ہاں لیلویا اور ایک آئیت ہم پڑھ کر سماپت کریں گے ہاں لیلویا پہلا تیموتیوس ایک کا پندھا میں ایسا لکھا ہے پہلا تیموتیوس ایک کا پندھا میں اس بات کو لکھا ہے یہ بات سچ اور ہر پرکار سے ماننے کے یوگ ہے کہ مسیح ایشو پاپیوں کا ادھار کرنے کے لیے جگت میں آیا ہے جن میں سے سب سے بڑا میں آمین دھر دیکھو پولوس کیا بول رہا ہے یہ بات سچ اور ماننے کے یوگ ہیں کہ ایشو مسیح پاپیوں کا ادھار کرنے کے لیے جگت میں آیا ہے اور اتنا ہی نہیں پولوس بول رہے سب سے بڑا پاپی میں ہوں آمین حالویہ بات سچ میں سچے میرے پریوں عیشو مسیح پاپیوں کو بچانے کے لیے اس جگت میں آئے ہیں ان کا ادھار کرنے کے لیے آئے اور پولوس سب سے پہلے بول رہا ہے کہ میں سب سے بڑا پاپی ہوں کیونکہ سچ میں پولوس نے بہت سارے آپ ربوں کے مسیح لوگوں کو غروت کیا مسیح لوگوں کو مارا حالویہ بول رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ پاپی ہوں حالویہ اور پہلا تیموتیس چار کا نو میں اس بات کو بھی لکھا ہے یہ بات سچ اور ہر پرکار سے ماننے کی یوگ ہے کہ ہم پریشنم آشہ اس جید پرمیشر کے پرمیشر پر وشواسیوں کا پرمیشر ہے جو سب منشوں کا اور نیج کر کے وشواسیوں کا ادھار کرتا ہے آمین حالویہ یہ بھی بات انہوں نے بتا ہے کہ یہ بات سچ اور ماننے کی یوگ ہے جو ہم پریشنم اور یتن کر رہے ہیں حالویہ اس جید پرمیشر کے لیے اس جید پرمیشر کے لیے ہماری آشہ کے لیے جو پرمیشر نے ہمیں آشہ دیا ہے اس کے لیے ہم کر رہے ہیں ہماری آشہ ایک ہی ہے میرے پریوہ آمین وہ ہے آنند جیون حالویہ ایک دن ہمیں پرمیشر حالویہ اپنے مہمہ میں حالویہ مہمہ سے بھر دے گا ایک جن پربو کے ساتھ رہیں گے یہی آشہ پربو نے ہمیں دیا ہے اس لئے ہم پریشرم کر رہے ہیں ہالیلویہ یہ بات سچ اور ماننے کے یوگے ہیں کہ ہم جو بھی پریشرم کر رہے ہیں وہ ہمارا ویرت نہیں جائے گا پہلا کرونٹیوں پندرہ کا ٹھاؤن میں ایسا لکھا ہے جو کچھ بھی ہم پریشرم اس پرٹھی پر کر رہے ہیں وہ ہمارا ہالیلویہ ویرت نہیں جائے گا اس کا پرتفل مجھے اور آپ کو ملے گا آمین ہالیلویہ سیچ پرمیشن مہاں نے وہ ہالیلویہ ہمیں پرتفل دینے والا پرمیشن ہے اس نے میں آنشہ دیا ہے آنشہ ایک ہی ہے ہم ایک دن پربو کے ساتھ رہے گے سورج راجی میں رہے گے اس کے ساتھ میں رہے گے ہالیلویہ یونہ بارہ کا چھ بیس میں ایسا لکھا ہے ہالیلویہ جو کوئی میری سیوا کرے گا اور میرے پیچھے چلے گا جہاں میں ہوں وہاں میرا سیوت بھی رہے گا آمین ہالیلویہ یہ آنشہ پربو نے ہمیں آنشہ کے ساتھ آنشہ میں ہم پربو کے پیچھے وشواک کر رہے ہیں ہم پربو کے پیچھے چل رہے ہیں حال اس کے لئے پریشنم کر رہے ہیں تو وہ ہمارا پریشنم زیر سے نہیں جائے گا ہالیلویہ آنشہ میں میرے پریوں ہم نے دو باتوں کو سکھا ہے کہ ایشو مسیح ہمارا ادھار کرتا پرمیشون ایشو مسیح سورج سے ہمارے لئے اس دنیا میں آئے ہیں ہمیں بچہ چانے کے لئے ہیں ہالیلویہ لوکہ 19-10 میں ایسا لکھا ہے میں کھوئے ہو کو دھونڈنے اور ان کا ادھار کرنے کے لئے آیا ہوں کیونکہ سچ میں اس ادھائی میں جکہی کا ادھار ہوا ہے جکہی نے پربو ایشو مسیح پر وشواس کیا ایشو نے بولا میں کھوئے ہو کو دھونڈنے اور ان کا ادھار کرنے کی لئے آیا ہوں ہالیلویہ جب ایشو مسیح اُھ جگہ پر تھے تو کافی بھیڑ تھا جکہ ایشو مسیح کو دیکھ نہیں سکتا تھا اس کو دیکھنا تو چاہتا تھا لیکن بھیڑ کی وجہ سے وہ ایشو مسیح کو دیکھ نہیں سکتا تھا آمین ہاں لیلیو وہ دور کر ایک گلر کی پیڑ پر چڑ گیا جب ایشو مسیح آئے ایشو کا نظر جکہی پر گھیڑا میرے پریوں اتنی ساری گھیڑیں کسی کے اوپر ایشو مسیح کا نظر نہیں ہوا نظر نہیں گیا آمین لیکن جکہی کو بولا آج مجھے تیرے گھر میں پھیرنا آوشہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا آوشہ ہاں لیلیو جکہی وہاں پر وچن میں ایسا لکھا ہے جکہی آنن سے بھر گیا آمین آمین ہاں لیلیو اس کے گھر میں جب ایشو مسیح بولا میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں اوہ جکہی میرے پریوں آنن سے بھر گیا آمین جکہی کے جیوں میں کبھی پہلے آنن نہیں ہوگا جب ایشو اسے ملاقات ہو گیا آمین 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 اوہ پورے اس کے اندر میں ایک آنن آ گیا جب ایشو اس کے گھر میں بھوجن کرنے پیٹا تو ہاں لیلیو جکہی نے من پھرایا اور تورا جو بھی ہاں لیلیو جو پہلے کام چاہتا تھا سب کچھ لوگوں میں کنگالوں میں پیسہ جتنا بھی وہ لوٹتا تھا وہ سب کچھ بانچ دیا ایشو مسیح نے بولا آج اس گھر میں ادھار آیا ہے آمین یہ بھی ابراہم کے ونشکہ ہے میرے پریوں جکہی کو کوئی پسند نہیں کرتے تھے یودی لوگ جکہی کو کبھی کوئی لوگ پسند نہیں کرتے تھے اس کو پاپی لوگ بولتے تھے کیونکہ وہ ٹیکس لیتا تھا وہ اپنے لوگوں سے جبرندھن لیتا تھا وہ دوسرے دیش کے لیے بھی روم دیش کے لیے بھی کام چرتا تھا میرے پریوں اس لیے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے لیکن پربھو کا نجر اتنی ساری بھیڑ میں جتے پر گئی آسٹر میں ہو سکتا ہے ہم اتنی لاسوں کروڑے کی ہاں جا سنکھیا میں رہ رہے ہیں میرے پریوں پریدھی پر کتنے سارے لوگ ہیں لیکن اس میں سے براہ وہ ایشو کا نجر مجھ پر اور آپ پر گیا ہے آمین حالیلویہ کہ پربو ہمارا اُنٹھار کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں آمین 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 حالیلویہ ویوہ سامیرن صاحب کا چھے میں ایسا لکھا ہے میرے پریوں کہ ہم پریتھوی کی جتنے بھی پریتھوی کے لوگ ہیں ان کے بیچ میں سے پربو نے مجھے اور آپ کو چون لیا ہے آمین حالیلویہ میرے پریوں پربو مہا نے اس کی سممان کوئی پرویشو نہیں ہے آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ سچ میں ایشو مسیہ مارا اُنٹھار کرتا ہے ایسا لکھاں کرتا ہے تو ہمیں اس کا گھوا بھی بننا ہے ایشو مسیہ پر ہم نے وشواف کیا ہے حالیلویہ اور نئے سیرے سے نئے سیرے سے جنمنا ہے آمین تاکہ سچ میں ہم بھی ایشو کے گھوا بنیں ایشو کے وچن پریتھو کی کامیکارٹ میں لکھائیں جب پوتر آتما آئیں گا تو تم سامر سپاؤں گے حالیلویہ سامریہ یروشلیم دنیا کی چھوڑ تک تم میرے گھوا بنو آج سچ میں ایشو پر ہم نے وشواف کیا ہے اُنٹھار کرتا ایشو کو گرن کیا ہے تو سچ میں ہمیں پربو کا گھوا بھی بننا ہے کیونکہ سچ میں ایشو مسیح ہمارے پاپوں کے لئے دنیا میں مارے گے گاڑے گے اور تیسری دن مردوں میں سے جی اٹھے اور پتا کے دائیلے ہاتھ میں وراج مان ہیں اور دوبارہ ایشو مسیح آنے والے ہیں اُس کے آنے سے پہلے میں اور آپ قیارت میں تھے آنے لیا اُس کی بانٹ کو جوتے رہیں آمین ایسا نہ ہو کہ سچ میں ہم چھوٹ جائے نئی ہم پربو کی بات جوئے ان دنوں میں ہم جاگتے اور پراپس نہ کرتے رہے تاکہ سکتے پربو کا سمیں نکت آ گیا ہے بہت نکت سمیں آ گیا ہے ان دنوں میں ہم پربو کے پاؤں کے لیچے اس کے دائرے میں ہم رہنے والے بن جا حالیلویہ پربو سچ میں ان وچنوں کی دوارہ ہمیں آشش پردان کرے حالیلویہ پربو آپ سب لوگوں کو آشش پردان کرے اور ان وچنوں کے دورہ ہم سب کو آشش برکت دیں سب کو جائے مسئل کی ربو آپ کو آشش دیں